موسیقی کھڑے ہو ہیلو ہائی اسلام علیکم خود اندرات شریف شو کے ساتھ عمر شریف کا اسلام قول کیجئے اور شریف شو آپ پسند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے آپ کی فیڈ بیک بھی ملتی رہتی ہے اور آپ لوگ کی خواہشت کے مطابق ہم اپنے مہمانوں کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے مہمان آپ تک پہنچائیں ہمارے آج کے پروگرام میں ابھی آپ نے دیکھا کہ مجھے دو خواتین لڑکیاں سوری خواتین نہیں کہنا چاہیے لڑکیاں بڑی باریک سی لڑکیاں ہیں وہ وہ مجھے چھوڑ کے جاتی ہیں اس کا منلب یہ نہیں کہ خدا نہ کہتا وہ فاقہ کرتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں صحیح کھاتی پیتی ہیں ان کو لگتا نہیں ہے کھانا مجھے چھوڑ کے جاتی ہیں لوگ سمجھے پتہ نہیں یہ نابینا ہے اس کو دو لڑکیاں چھوڑ کے جاتی ہیں یہ بات ہے بھائی لڑکیاں چھوڑ ہی جاتی ہیں مانگر یہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں یہ صرف پروگرام میں چھوڑ کے جاتی ہیں اور لڑکی سے مجھے یاد آیا کہ چھوڑ کے نہ جانا بھی یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو چھوڑ کے ہی نہیں جاتے جیسے بیوی کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے چاہے آپ اسے دس دفعہ میرے کے چھوڑ کے جائیں اس کو بلی کی طرح گھر یاد ہوتا ہے چاہے آپ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کے چھوڑ کے جائیں وہ آ جائیے اپنے گھر ایسے جو لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے وہ بڑے ہی وفادار بڑے پختہ ارادے کی لوگ ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم آپ کو ایسے ہی پختہ ارادے والی ایک قاتون سے ملوائیں گے انہوں نے بھی بڑے سخت حالات دیکھے مگر اپنے پارٹری کو چھوڑ کر رہی ہیں چھوڑا سا بریک واپس آتے ہیں اور ملاتے ہیں آپ کو اپنے مہمان سے تینکیو جس کا تعلق ہے گرمنٹ سندھ سے اس وقت موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑا سندھ کی ایڈوائزر ہیں اور کام کر رہی ہیں خواتین کی فلاہ و بہبود ہیلتھ ایڈوکیشن پر اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا آج چی بات نہیں ہمیشہ سے انہوں نے اٹھائی ہے وہ نشب و فراز سے گزرتی ہوئی حالات کی کشتی میں بیٹھ کر انہوں نے بڑے حالات کے ہچکو لے کھائے جیل تک گئیں جیل میں رہیں اور جیل سے انہوں نے ایڈوکیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھا پڑتی بھی رہیں اور آج حکومت میں ہیں اور ایڈوائزر ہیں چیمبرنسٹر صاحب کی کولمسٹ بھی ہیں بہت سارے کولم لکھیں ایک اچھا حمدر دل رکھنے والی خاتون ہیں بڑی خدمات ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں اور سیاستدان ذہین ہو اور خوبصورت ہو تو پبلک کو پسند آتا ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں میں درخواست کروں گا تشریف لائیں گی محترمہ شرمیلا فاروق میں آپ کو بہت بہت یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں شریف شو میں شکریہ شرفہ کا شو ہے تو ہم نے آپ کو چوز کیا شکریہ آپ نے مجھے شرفہ میں انکلور تو کیا بڑی بات ہیں بڑی بات نہیں ہے آپ ہاں ہیں اس لئے آپ کو کیا اچھا آپ مجھے ایک باپ بتائیے جی آپ اگر میں سوچ رہا ہوں آپ کے جیسے سیاستدان ہیں آپ اس وقت سیاست میں ہیں اور ایک بڑی پارٹی سے وابستہ ہیں اگر سیاستدان آپ کی طرح کے گوڈ لکھنگ ہونا یہ قوم سب کو برداشت کر لے آپ یقین کریں یعنی میرا اپنا ذاتی ہے کہ ایک فریش فیس ہونا آدمی کہتا چلو یار یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے کوئی بات نہیں برداشت کر لیں شکل اچھی ہونے کیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں نہیں نہیں اور لوگ ہمارے الحمدللہ پاکستانی لوگ بڑے باشور ہیں شکل اچھی ہو بری ہو جھوٹ بولیں گے تو برداشت نہیں کرتے نہیں کریں گے نا نہیں آپ کا سیاست میں کہاں تک جانے کا ارادہ ہے کیا پارٹی کی اس میں رہیں گی یا ملک کی سطا پہ بھی آئیں گی کہ کسی بڑے عوضے کیلئے بھی کام کر رہی ہے کہ آپ کا کوئی ایم ہے یا آپ کا یہی ہے اسی میں رہیں گیا نہیں عمر مجھے ایکچولی میں سینیٹر بننا چاہتی تھی چاہتی ہیں چاہتی ہوں چاہتی تھی اور چاہتی ہوں تو یہ تو آپ کے لئے کیا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ مسئلہ ہر چیز میں مسئلہ ہوتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ تو ہوگی مسئلہ کوئی نہیں میرے خیالہ بھی میں بہت جونئر ہوں لیکن میری پارٹی نے مجھ پہ بڑی انایت کی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے پارٹی کا الگ عہدہ دیا ہے آپ سیکرٹری بھی ہیں سین میں خواتین کا جو ونگ ہے جی سیکرٹری ریکارڈز اور ایوینڈز آپ کو بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس بہت کام کر رہے ہیں آپ آپ سنا کوئی بسیں چلانا چاہتے ہیں خواتین کے لئے الگ ہی سین جی اس کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بسیں ہوں میری خواہش ہے کہ وہ بسیں چلانے ہیں لیکن سین جی تو ہے نہیں ملک میں نہیں جتنی بھی ہے بسیں تو چل سکتی ہیں سین جی کی قلت ہو جائے گی کچھ عرصے بعد اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ابھی سے اس پہ کچھ ایکشن لے گئے ابھی سے بسیں آپ نے روک دیئے ہیں نہیں بسیں نہیں روکی ہیں آپ نے دو دن سین جی پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سین جی پہ مگر بسیں تو آپ بنایں گے کبھی نہ کبھی دن نہیں بسیں دیکھیں اس لئے کیونکہ جو خواتین ہیں جب وہ ٹرانسپورٹ بس میں ٹراول کرتی ایوین ریلوے میں پچھلے دنوں میں نے ریلوے میں ایک کراچی سنٹرل جو سرکیل ہے اس میں ٹراول کیا تو مرد حضرات جو خواتین کو بڑا حراسہ کرتے ہیں بہت ہے یہ خدا ان مردوں کو پوچھے گا دیکھیں گے میں خود انسا مردوں سے بہت تنگ ہو یقین کریں آپ آپ بھی تنگ ہیں آپ کو بھی چھیڑتے ہیں میں چھیڑتے نہیں ہیں میں نے مردوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں چیک وکیرہ وہ بھی مرد ہیں میں یہ آپ نے گئی ہیں آپ آپ نے بسوں کو سجھا کہ ٹرانسپورٹ میں خواتین کو قلت ہے آپ نے کہا ان کی بسیں الگ چھڑتے ہیں نہیں چھڑ چھڑتے ہیں خواتین کو بہت کامپلینز آرہی تھی بس میں پورشن بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے خواتین کو آگے کا تھوڑا حصہ بھی اور بہت سارے درائیور ہی بیٹھا ہوتا ہے اس میں بھی کنڈکٹر ہوتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہی نہیں ہے اور پیچھے ساری بس بگر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں آپ یقین کریں آپ یہ خواتین کی بسیں چل جائیں اس میں ڈرائیور بھی خواتین ہونی چاہیے ملکل ڈرائیور بھی خواتین ہوں اور کنڈکٹر جہوں میں نے یہی پروپوزل دیا تھا بہت اچھا ہے یہ پاکستان کی قوم ہے یہ ایک ایک سال کا ٹکٹ لے کے بیٹھ جائیں نقصان نہیں ہوگا آپ کو ریلوے میں ہو رہا ہے پی آئیے میں ہو رہا ہے آپ کو ہر جگہ ہو رہا ہے آپ کو بس میں نقصان نہیں ہوگا آپ لیا ایک بار خواتین کی بسیں لیایں بس آپ انشاءاللہ نہیں جانا ہوگا وہ بیٹھا رہے گا کوئی نوب رہے گا نہیں بیٹھا کیوں رہے گا اس میں مرد جو ہیں وہ ٹرائول نہیں کر سکیں گے صرف خواتین کر سکیں گے یہ برخے پہن کے بیٹھیں گے آپ کو یہ کہتے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں ایسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو کئی آپ دیکھیں گے نیچے آپ کو جوتے نظر آنگے بڑے بڑے یہ کومیڈی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ خواتین کو ایک تحفوس کا احساس ہوگا ہمارا اپنا پورشن ہے اور وہ آزادی سے بیٹھ سکتی ہے حقیقت بڑا کنجسٹریڈ ہوتا بس کے اندر آپ نے اس میں سفر بھی کیا برکہ پہن کے سوہل وڑائچ کے ساتھ جی سوہل وڑائچ یوں تھے اس میں منی بس تھی اب وہ تو رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے بات یہ ہے آپ تو بیٹھ گئیں گویا کہ آپ تو بیٹھ گئیں منی بس میں میں تو منی نہیں ہوں ایکسٹرہ سائز ہے میرا میں کہاں بیٹھ تھا یہ بڑے شریف آدم ہیں بڑے پیارے آدم ہیں نہیں باکھی بہت اچھے شخص ہیں بہت اچھے آدم ہیں بہت بڑے نفیس بڑے قابل آدم ہیں جی میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیکھیں عورتیں کسی بھی مہک میں مہوں گی ہندیڑ پرسنٹ وہاں پر ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آئے گا اسٹاف جو مردوں کا ہوگا پہلے آئیں گے دیر سے جائیں گے نہیں یہ ہوتا نہیں نہیں میں نہیں مانتی آپ نہیں مانتی مرد پھر بھی لیٹ آئیں گے اور سب سے جلدی جائیں گے عورتیں پھر بھی کام کر لیتیں مرد نہیں کرتے مرد کام ہی نہیں کرتے بہت کم کرتے ان کی کوشش ہوتی ہی کہ نہ کریں آپ دیکھ لیں آپ یہ بات کر رہی ہیں آپ سرکاری مولازم تو کام نہیں کرتا سرکاری مولازم بیچ میں لگا لے مرد ہٹا دیں سرکاری مرد کام نہیں کرتا یہ کہہ دیں عورتیں ہمیشہ زیادہ محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بھائی اپنے اوپر کرتے ہیں دو دو گھنڈے تو پہلے محنت وہ ان کا حق ہے نا وہ ان کا حق ہے کیا مرد نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ ابھی کتنی دیر سے تیار ہو رہے تھے بہت دیر سے تیار ہیں لیکن اچھی بات ہے مردم میں بھی اپنی احساس ہو گیا ہے کہ سیلف گروہنگ بھی کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے اب وہ کم از کم جوتیں پہنتے ہیں سوکس کے ساتھ آجا خواتین نہیں پہنتی اب موزے خواتین میں پہنتی دیمان سے میں نے دیکھا ہے سفیز چلوار پہن کے جا رہی ہیں سکولو لال رنگ کے موزے پہنے ہو وہ زمانہ گزر گیا ہے وہ زمانہ گزر گیا ہے وہ زمانہ گزر گیا ہے اورتوں کبھی تو ہمارا بھی گزر گیا ہے آپ تو فیشن ہو گیا ہے آپ تو ہر چیز میں فیشن ہو گیا ہے آپ تو بڑے بڑے لوگ سب ڈیزائن پہنتے ہیں کوئی بھی آدمی برینڈ کے برگر چلتا ہی نہیں ہے یہ تو ہم غریب لوگ ہیں جو جو مل جائے پہنے جو گھڑی مل جائے پہنے زیند گھڑی پہنے سے اوہا 리� cuer pair ڈیزائی reminded پکستان کی بنی ہے پکستان کی بنی ہے میں پکستان کی چیزیں پین ہوں یقین کریں میں پکستان سے محب trag亲 مجی گناہ ہے ماں dzیزائی ہے یقین کریں آج اگھا آپ کے استار مجھو آپ کا ایک منеш ہو میرا سٹار ہے لیو شیئر اس کا سائن ہے ان میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے بعض میں بہت سارے ہوتے ہیں اٹریکشن کسی کسی میں ایک ہوتا ہے لیکن سائن لیو کا یہی ہے کہ وہ بہت ہی جد و جہز سے اور بہت ہی اصول پر اڑ جانے والے لوگ ہوتے ہیں آپ بھی ایک بار اصول پر اڑی ہیں اور کیس کوئی اور تھا آپ کے والے صاحب کے ساتھ کیس تھا اور اس میں آپ بھی جیل گئی اور کتنے مہینے جیل میں رہی ہیں نو مہینے نو مہینے جیل میں میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی نو مہینے جو آپ کو جیل میں رکھا تو پھر کوئی پریشر بھی آپ پہ ڈالتے رہوں گا کہ کسی بات کو منوانے کے لیے آپ کو جیل میں رکھنے کی وجہ کیا تھا جادو لگاتی تھی میں جیل میں جیل میں تو بعد میں تو آپ میں بڑی جیل میں لگائی ہوں دل تو کرتا ہوا کبھی کبھی کہ جھاڑو لے کے سیدھی جیل پہنچوں نہیں میں اکثر جیل پہنچ جاتی ہوں لیکن جھاڑو لے کے نہیں میں چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ داد رسائی جو اب جیل میں لوگ ہیں ان کی ہو جائیں لیکن ایک بات بتائیں آپ کے اندر تو ایک آرٹس بھی تھی وہ جیل جانے سے کتنی ہٹ ہوئی وہ ایک لڑکی جس کے اپنے ڈریمز ہوتے ہیں اس کی لائف کے اپنے سپنے ہوتے ہیں اس کا اپنے زندگی گزارنے کا پلان ہوتا ہے وہ تو سارا ہی تیس نیس ہو گیا ہوگا آپ کا جیل میں جانے کے بعد عمر میں چاہتی تھی کہ میں لنڈن جا کے بار اٹ لاؤ کروں بیرسٹر بنوں وہ میں نہیں کر سکی تو میں نے یہاں پر اللم کیا ماسٹرز ان لاؤ کیا ایم بی اے کیا کچھ عرصہ پڑھائی چھوڑنی پڑی سیکنڈ ڈیر اللو بی کا امتحان میں نے جیل سے دیا پڑھائی نہیں چھوڑی لیکن میرا آج بھی دل چاہتا ہے آج بھی میں پینٹنگ کرتی ہوں وہ چیزیں اپنی جگہیں انٹیکٹ ہیں اپنی جگہ پہ ہے مجھو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے وہ آرٹس ہے ابھی آرٹس ہے جس نے ایک ڈرامے میں کام کہتا بس مجھے ڈراما نہ یاد دلائیں یاد تو ہے نا آپ کی جڑا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ جی اس سے تو تو وہ مجھے ابھی بھی شوق ہے ابھی بھی شوق ہے نا تو اگر آپ کو اچھا رول اسی ٹائپ کا آفر ہو آسما جانگی ٹائپ کا تو کی انجیو کو جو سختی سے جا کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں نا نا ویسا نہیں ویسا نہیں چھوڑا ساف چھوڑا رومانٹک سا رومانٹک سا کریکٹر آپ کو ہو تو آپ کر لیں گے اچھا ہمارے اندر سب کے اندر یہ پیار کا ایک مادہ ہے لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہمے Newtonible can't we نا نگے وہیسے نا کریں جیسے آپ اسدے منہ ni ochro احتیπά سے احتیاس سے پیار نہیں احتیاس سے پیار balcon اپس ایک دوسری کو برداشت کرنا ایک دوسری کی اچھائیوں کو اجان کرنا منکل اپری شیئٹ کرنا کوئی اچھا کام کر دو کچھا کام کر ہے کوئی کارے کچھا کارے آپ کو چاہیے اس کو اپریشیئٹ کریں اچھی اس بات المتحق میں اس بات کیوں politic کہ ہمارے لیے آپ کے لیے کسی کے لیے بھی پولیسی بنے اناؤنس ہو اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے دیکھیں عمل کا طریقہ کار یہ ہے عمر کے ہمیشہ حکومت ہنڈر پسند اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی عمل درامت آپ نے ہم نے مل کے سب نے ایک ساتھ کرانے ہیں جب آپ دیکھیں اگر ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پان پرا کھا رہے ہوں گے چلکا بھار پھیک دیں گے یہ آپ دوبائی میں نہیں کر سکتے دھونڈ کے ساف جگہ پہ پھیک کے آتے ہیں یعنی ایسی جگہ پہ کینو کا چلکا پھیکیں گے کہ لوگوں کو ندر آئے آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں پان کی پیک آپ دیکھیں لوگ کہاں کہاں پھیکتے ہیں ساف دیوار دھونڈ دے پیک کے آتے ہیں آپ ایکین کریں عمر کے میں نے اپنے دفتر کے بھار میری جو بیلڈنگ ہے جہاں میں بیٹھتی ہوں وہاں پر پان کی پیک انترنس کے اندر تو میں نے کہاں بند کر دو جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کو اندر این آنے دو اور میں نے وہاں پر ایک بارڈ لگایا میں نے کہا کہ جو پان کھائے گا اور یہاں تھوکے گا اس کا ہزار روپے فائن ہوگا اگلے دن اسی کے اوپر پان کی پیک تھی جو لکھا ہوا تھا جو لکھا ہوا تھا اسی کے اوپر تھا سکر کو ہزار روپے بھی نہیں رکھ گیا نہیں نہیں پیمنٹ بھی کرنا وہ دو ہزار رکھ جاتے ہیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو تھوکے نہ اس سے صاف کروا ہو ہزار روپے ہر کوئی دے دے گا ہمارے آرادمیوں نے نہیں وہ کہیں گے ہزار روپے کی آپ پانچ ہزار لے 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 مجھے تھوکنے دے مجھے تھوکنے دے بس احتجاجن تھوکنے گے یہ مولک یہ شہر ہمارے ہیں انہیں صاف رکھنا ہمارا کام ہے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یہی ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ کر کے دوبے ہی جاتے ہیں زور سے ہورن نہیں بھی جاتے ہیں نہیں نہیں کہ شرطہ جی شرطہ جی شرطہ اور شرطہ کنے چھوٹے سے کتکا کمزور سا ہے یہ اللہ خلی بلی اللہ خلی بلی اللہ خلی بلی اللہ قنون لگتا ہے جنجی اللہ رفاہر کرتے سے اس سے صبر رہے ہیں ہمارے چھے چھے فٹ کے پولیس والے کھڑے میں ہاں تو ہم وہاں ڈسپلن رہتے ہیں یہاں نہیں رہتے ہیں جیسے ہی پاکستان پر جہاز کے پئیے لگتے ہیں اچھا ابھی جہاز یوں کر کے ایک جمپ لے کے دوبارہ میں اور اے روسی سے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیچاری ان کی آلت کراب جاتی ہے کسی کو لگنا جائے کوئی تو اقیقت ہے کہ ہم لوگ بہار کے ملکوں میں تو بڑے سیویلائز ہیں اور قانون کو فالو کرتے ہیں سارے چیزوں کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک میں نہیں کرتے بھئی ہم اپنے گھر کا جو کچرا ہوتے ہیں گھر کے باہر پھیک دیں گے گلی میں کچرا ہو دوسرے کے گھر کے باہر دوسرے کے گھر کے باہر وہ قسمیں کھا رہے ہوتے جمعہداروں سے کھڑے ہوئے ہمارے ہاں تو یہ پکا ہی نہیں ہے بھائی اتنی چھوٹی عمر تھی آپ کی اس وقت انیس سال کی عمر تھی جب آپ جیل گئی سولہ سترہ سترہ سال کی عمر جیل چلے کتنا تلخ تجربہ ہوگا اور کتنا آپ نے کرب دیکھا ہوگا اوروں کو دیکھ کر کیونکہ آپ کو تو پتہ گلٹی نہیں تھی نا آپ کو تو معلوم تھا کہ بھائی میں تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن مجھے تو حراسہ کر کے آپ کو بند کر دیا گیا لیکن وہ جو لوگ اندر اور تھی خواتین تو اب یہ خواتین کے لیے جیلوں میں کچھ ایسے کام نہیں ہو سکتا گئی ان میں کوئی صدہار پیدا ہو کسی طریقے کا میں گیا تھا بھی ایک بڑے بچوں کی جیل میں مجھے بلایا تھا کہ یہ کوئی بچے میرے سے ملنا چاہتے تو میں چلا گیا آپ بلیف کریں چودہ سال کی عمر کا بچہ ہے میں نے کہا آپ نے کیا کیا بیٹا جیلا ہے کہہ رہے ہیں انکل دو قتل کی ہیں آپ میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کس کو مارا ہے تم نے بھول رہا ہے ایک پولیس والے کو ایک وکیل کو پولیس والے کو ایک وکیل کو کیوں پولیس والا پیشی پہ لے کے نہیں جاتا تھا وکیل ڈیٹ لے کے نہیں دے رہا تھا مجھے گھسہ آگے اب یقین کریں گھسہ آگیا چودہ سال کا بچہ آپ بلیف کریں تو یہ فرسٹریشنز ہیں نا ہمارے معاشرے میں میں یہ سوچ رہوں کہ اتنے سے بچے یہ بچہ اگر چھ سال کے چار سال پانچ سال کے بعد باہر آئے گا تو یہ بڑا ٹھٹا قسم کا بدوانش ہوگا یہ چیزیں ہمارے ہاں سے یہ غربت لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں کہ اگر وکیل تاریخیں نہیں لیتے اور پولس والا عدالت نہیں پہنچاتا تو ہم آپس میں ایک دوسرے اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم اگر سب اپنے اپنے فرائض انجام دیں بخوبی نیک نیتی سے تو بہت سارے معاشرے کے جو پرابلم سے وہ ویسی ختم ہو جائیں ہم بھی تو اپنا جس کو سیلف سنسر کہتے ہیں وہ ہمارا کام کرنے لگے تو شاید ہم ٹھیک ہو جائیں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی یہ ہونا چاہیے اگر آپ ریکویسٹ کریں تو شاید راجہ پربیز اشرف ہمارے شو میں آ جائیں ہم تو ریکویسٹ کر کر کے پریشان ہو گئے نہیں میرے ریکویسٹ کرنے سے وہ نہیں آئیں گے آپ کے ریکویسٹ کرنے سے نہیں میں تو اتنی ریکویسٹ کر چکا ہوں ان پہ خالی کرسی پہ ان کے ساتھ کر چکا ہوں انٹریو خالی کرسی پہ راجہ پربیز اشرف لگ کر کے میں نے انٹریو کیا ہے تو وہ آپ خاص ان کو کیوں بلانا چاہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں دو ہفتے تک بجلی کا ننگا تار پکڑ کے کھڑ رہا مجھے کرنٹ نہیں لگا دیکھئے آپ نے کوئی ڈیٹ تار پکڑ لی ہوگی نہیں 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 میں نے صحیح تارے پکڑی بھی نہیں بلکہ میں نے دو تارے پکڑ کے بھی لگائی ہیں دو ہفتے تک کان میں بھی لگائیں کہ چاہید یہ ٹیلی فون کی تار نہ ہو مگر میں سیریسلی آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں آپ انہیں پیار سے بنایں وہ آ جائیں گے کیا آپ پیار سے بناوں میں لپسٹک لگا کے نام لے کوشش کریں کھوڑے بار لمبے کر کے کچھ کریں چھاڑی پین کے چلا جائیں ان سے ملے مجھے نہیں میں میں ہی کہہ رہا ہوں دیکھئے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر حکومتوں میں کوئی نہ کوئی کمی بڑھتی ہوتی ہے یہ بات بلکو ٹھیک ہے اس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں میرے میں بیشمار کمی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم فیس کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے ایک چیز ہمارے ملک میں شارٹیج ہو رہی ہے سپوز تو میں آ کر کہ بتاؤں مجھے غلط ڈیٹ نہیں دینی چاہیے اس کو آپ بلیف کرتی ہیں عمر دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خالق ہے کہ وہ بجلی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اکثر ٹیلیویشن چینلز پہ آتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں یہ نہیں ہیں ہاں ایک ڈیٹ جس طرح آپ نے منشن کری دیکھیں ڈیٹ ضرور انہوں نے دی اور نیک نیتی سے دی وہ چاہتے بھی تھے کہ اس ڈیٹ تک ایسا ہو جائے لیکن ڈیفنیٹلی کچھ وجوہات ہوتی ہیں مجبوری ہوتی ہیں نہیں ہو سکتی رینٹل پاور پلانٹس ہم لانا چاہ رہے تھے اس پر بے انتہا تنقید ہوئی رینٹل پاور پلانٹس والے بچارے بھاگے اب دوبارہ سے ہم انہیں منع کے لے کر آ رہے ہیں تو دیکھیں اب جب آپ آپ نیگٹیف کریٹسیزم کریں گے غلط کریٹسیزم کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں غلط نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں خمسکم آکر کہ اس کی وضاحت کریں وہ تو میرے خیال ہے کہ ہر چوتھے پانچوے دن ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کی وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ان کی ریپٹیشن کر رہا ہوتا ہے پھون پر تو کوئی فوٹو بھی نہیں آتی ہے مجھ سے بات کر لیں آپ کہیں گے تو ہو جائے گا یہ مسئلہ میں کوشش کروں گا کوشش کیجئے گا کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں ہے نا اچھا لال جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے جی وہ ایسے لال جوڑا کب پہننے والی ہے میں اکثر لال جوڑا پہنتی ہوں اکثر تو میں بھی شیروانیاں پہنتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری چھادی ہو جائے انشاءاللہ آپ نے تو واقعی بہت دفعہ شیروانیاں پہنی ہے میں تو شو کے لیے پہنتا ہوں شو کے لیے پہنی اتار دی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو میں نے بھی یہ لال جوڑا شو کے لیے پہنے میں بھی ایسے پوچھ رہا ہوں کیا پوچھ رہا ہوں زندگی میں کب ارادہ ہے صحیح لال جوڑا پہننے کا تو یہ آپ کو غلط لگ رہے ہیں نہیں وہ جو لال جوڑے میں ایک سہمیوی لڑکی ہوتی ہے بلا وجہ سہمی بھی ہوتی ہے حالانکہ اس کی گھر میں جانے سے سارے گھرت سہمیو ہوا ہوتی ہے تو آپ کھل کے بعد کیوں نہیں کر رہے ہیں میرے مطلب یہ ہے کہ شادی کا آپ کا کیا ہے پروگرام شادی کا میرا پروگرام اس وقت بنے گا جب کوئی شادی کرنے والا ملے گا کریں گی یہ مطلب یہ انشاءاللہ تعالی فیچر جی جی کسی ایک دن تو کرنی پڑے گی کسی نہ کسی دن تو آپ کو شادی کرنے پڑے گی نہیں میں تو لال جوڑے سے مجھے دماغ میں خیال آیا تھا بارا کہ لال جوڑے پہن کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی اچھی لگ رہے ہیں دلن منوی آپ بہت پہری لگیں گے مجھے بھی لگتا ہے ہے نا ہم اچھا آپ کو سارا کچھ پہلے سے پتا ہے آپ مجھے پتا ہے میں لال جوڑے میں اچھی لگتا ہوں اسے تو میں پہن کے آئی ہوں آپ کے پر کونسا رنگ اچھا لگتا ہے سیاست کا کونسی سیاست کا رنگ آپ پسند فرماتے ہیں سیدھی سیاست سیدھی سیاست سیدھی سیاست ہونسٹ 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 کہ بھئی پبلک کے ساتھ ہونسٹ ہے کنٹی کے ساتھ ہونسٹ نیشن کے ساتھ ہونسٹ پاکستان کمز پرسٹ یہ لفظ مرے خالے میں پرمی مجھے ساتھ بھی سنا ہے سب سے پہلے پاکستان اچھا آپ نے اور لوگوں کو نہیں سنا میں تو سنتا ہوں میرے کان ہے تو آپ بھی یہ لڑھا مرید کرنا ہے میں... کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے آپ نے سننے کا بھی ایک جذبہ ہے مادہ ہے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں یہ تو لوگ سنتے نہیں ہیں کسی ہی نہیں کوئی سن رہا کوئی کسی کی نہیں سن رہا لیکن ہمارے تو سن نہیں رہے برعی آرٹسٹ ہی تو کسی نہیں رہے نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں میں ، کسی رہا آپ نے تو بہت ہی مسکین بنا لیا میں یقین کرے ہمارا پورسانے حال نہیں ہے ہمارے کوئی woke minister نہیں ہی ہمارے کوئی결 میں پاسR МУЗЫКА ہے dáہ ہے کون ہےین آبکے پاس فرو وینچال میناسٹر ہے یہاں تو وہ فیڈر کا مناسٹرم ہے بہت چلا ہے geme calderیب ہے وہ فیڈر کا منسٹر بے ہی ہے ünü قلچر کا کوئی نہ کوئی ہے آپ کوئی نہیں کیا آپ کوئی نہیں پتا کوئی نہیں۔ میرا کلچر سے تعلق نہیں ہے وگا کیونک نہیں ہے؟ میرے کلچر منسٹری سے تعلق نہیں ہے مجھے اپنے پرو ونس کا پتہ ہے لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے ہکومت چل رہی ہے اور فیڈرال میں آپ جانئے ہیں ٹوریزم مجمع کون ہے ٹوریزم رہا ہے اس کی وجہ سے بکوز آف ٹیررزم آپ کے دوسرے علاقوں میں لوگ اب جاتے ہی نہیں ہیں لیکن پہلے لوگ سوات جاتے تھے مالوجبہ جاتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا حالات رہے ہیں ہم ساری شوٹنگ وہاں کرتے تھے اچھا یہ حالات بڑے خطرناک سے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں کیے بھی جاتے ہیں سن ٹائم یہ انٹرنیشنل پولیٹیکس بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ہم زرہ سا زرہ سا ساری قوم مل کے یہ سوچ لیں کہ مسائل تو مہنگائی اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں نے اندازہ لگائی میری اپنی observation ہے کہ یہ مہنگائی ہمارے ابھی آپ پانچ سو روپے کی روٹی کر دیں جو تین کھاتا وہ پانچ کھائے گا کیار میں نے آئے دھائی ہزار روپے کی روٹی پانچ سو روپے کی روٹی خدا نہ کرے ایسا دن آئے نہیں نہیں دن نہیں آئے گا ایسی رات آئے گی یہ روٹی ہیں رات میں بھی کہیں گی میں بتا رہا ہوں کو اور آئے گا اندھیرے میں دنیا جتنی آگے جائے گی اتنی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ ختم ہو رہی ہیں چیزیں پیدا ہونی جتنی شارٹی ہوگی اتنی چیزیں مہنگی وہ الگ بات ہے دیکھیں میں بتا رہا ہوں پبلک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکیورٹی کہ آپ کو یہ فیلنگز ہو جائیں کہ یار میں سیکیور ہوں آپ بہت آپ انگلینڈ میں کیوں فری پھرتے ہیں آپ لوگ وہاں پیدل کیوں فرتے ہیں امریکہ میں پیدل کیوں فرتے ہیں اس لئے ان کو پتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہیں معذرت کے ساتھ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی کوئی سیکیورٹی کے خاص حالات نہیں ہیں وانا 9-11 نہ ہوتا دیکھیں کوئی موبائل چھن کے تو نہیں بھاگتا ٹرین بلاسٹ نہ ہوتی مطلب موبائل کا نام لیا ہاں ہاں کیوں اچھا جاؤ ان سے کو لے رہا ہوں میں بریک بریک کے لئے دراما کرنے کی ضرورت کیا ہے خواہدن حضرات ہماری مجبوری ہے بریک اس کی وجہی ہے کہ ہم بیٹھے میں اس وقت مہترمہ شرمیلا فاروکی کے ساتھ جو کہ ایڈوائز انہی چیپ میسر صاحب کی اور اس وقت ہم بڑی ہم باتیں سیاسی باتیں بالکل نہیں کر رہے لیکن ہم اس کے بعد سیاسی باتیں کریں گے تو آپ کہیں جائے گا مت اسٹے بیدا سے تھانکیو تھانکیو اسکیو میکس تیار میں انہوں نے بلا لوں جاؤ انہوں نے بلا لوں چلو اور ہم بلانے لگے اس مہمان کو جن کا اپنے ہزاروں مرتبہ نام سنا ہوگا ٹیلیویزن کے اوپر بلکہ آپ نے باوکی کے میچ دیکھویں آپ نے کمیٹی چھویں گین چن کو ژیلیویزن کے لیکن موسیقی 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 آپ تو خود بھی بلے میں نہیں میرے کیا رہا آپ کا دل نہیں کرتا ہے اتنی اچھے ہیں کہ دو ہو ایسی نہیں ایک ہی کافی ہے آپ کتنے بچے ہیں ما شاہ اللہ میرے ما شاہ اللہ چار بچے ہیں ٹو پلس ٹو دو بیٹے دو بیٹیاں ماشا اللہ شادی ابھی تو بچے ہیں تین کی شادی ہو گئی ایک بیٹا ابھی اس کی اپنی اس نے اینی ڈی سے انجیوڈنگ کی ہے اور ابھی وہ ماسٹرز کر رہا ہے انجیوڈنگ ماشا اللہ ماشا اللہ کوئی بچہ ہوکی کی طرف آؤیا آپ کو آنے نہیں دیا اپنے نہیں آنا دیا اصلہ الدین اگر اپنے گھر سے کوئی اصلہ الدین نہیں دے گا مثال کے طور پر میرا دل چاہتا تھا میں سوال کرد جس چیز سے آپ کو ملا ہے وہ آپ کی پہچان ہے جس چیز سے آپ کو ملا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سٹیج پر چل کر ان بچوں کا پتہ چلا فیوچر بھی ختم ہو گیا اور وہ پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ بھی نہیں ہو گیا سر اگر آپ کے محلے بھی یہ سوچ لیتے ہیں آپ اس لاؤ دن تو ہم کھو بیٹھتے ہیں اگریڈ اگریڈ اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں نا تھوڑا سا اور ایک قدم آگے چلیں اور بھی کئی ہمارے ہوکی پلیئرز ہیں اور کرکٹرز ہیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ہنیف محمد کا بیٹا شویب محمد بڑا اچھا کرکٹر کھیلتے ہیں اوپن بی کی پاکستان سے کھیلتے رہے ہیں ہاں ہنیف محمد صاحب لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی زیادتیاں ہوتی رہی کرکٹ ٹیم کے اندر اور اگر وہ ہنیف محمد کے بیٹے نہ ہوتے شاید کسی اور کا بیٹا ہوتا تو پانچ سال پاکستان سے کرکٹ اور کھیل رہے ہیں اس خوف سے آپ نہ دالیا آپ کو ازادی طور پر کون سے آدھاکار اچھے لگتے ہیں ہمارے ملک ہے ریما ریما اچھی لگتی ہے بہت اچھا دیکھیں اتفاق کی بات ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے وہ سب کو اچھی لگتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے ریما ملاقات ہوئی دو تین دفع لیکن اچھی لگتی ہے سچی بات یہ کہ میں نے فلمیں نہیں دیکھی اس لئے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اچھا نہیں تو آپ کو کون پسند ہے اس وقت مجھے انڈیا کی آرٹسزات اچھی لگتی ہے پاکستان کی پہلے بتائیں انڈیا کی آرٹسزات اچھی لگتی ہے میرے تو نام تو سننا ہے شکلے تو دیکھی ہیں بہت کم اف اللہ میرا پسند ہے آپ کو نہیں بہت اچھی خاتون ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین ہمارے ہمارے فیلڈ کی تو باتا رہا ہوں ریما کو آپ نے دیکھا نہیں ہے انجومن کو تو آپ نہ بھی دیکھیں تو دکھائی دیتی ہوں انجومن بھی آپ کو پسند نہیں نہیں پسند انجومن اسلا بھائی کچھ تو بتا ہے میں آپ کو آپ کو کون فنکار پسند ہے آپ کو کون فنکار پسند ہے پاکیسان دیکھیں مجھے گانے والوں میں جو دیں نسوت فتحالی پسند ہے بہت شاند ہے نور جہاں بہت اچھی پسند ہی میں اور میدی حسن پسند ہے ہمارے ملک بہت بڑا ہمارے بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے ہمارے اچھے لگتا ہے ہمارے لوکل ہاں ہمارے لوکل ہماری جو ٹرینر ہیں کس طرح ہمارے لوکل ہمارے نہیں مطلب ہمارے لوکل ہمارے ہمارے ہیرو شان ہے ایک ہی ہیرو ہے نا اور تو کوئی ہے نہیں اور ہونے چیز کے ساتھ بہت ہے وحید مراد اچھے ہوتے تھے وحید مراد کیا بات ہے اچھا میں آپ سے سوال کروں آپ کے پرام میں آپ کو دے دیا آپ نے کسی سے محبت کریں جو میں نے محبت کی میں نے اس سے شادی کی ایک ہی شادی کی میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ نے زندگی سے خوش ہیں میں الحمدللہ خوش ہوں کتنے خوش ہیں دیکھیں آپ کو بتاؤں میں کتنا خوش ہوں مجھے میں نے جو زندگی میں مانگا اللہ نے مجھے دیا جو بھی اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑے کر کے کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتو تو میں اتنا نہیں مانگ سکتا تھا جتنا اللہ تعالی نے مجھے دیا نا شامل آپ کو کبھی ہوا بڑی بے تقلیب سے پوچھ رہا ہوں اب وہ ایک الگ ہے شرمیلا فاروگی یہ میں وہ شرمیلا فاروگی جو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ جی آپ کو سچا پیار ہوا تو ایک میرا بھی جمہوری حکومت میں حق بنتا ہے جی کبھی آپ کو سچا پیار ہوا سچا تو نہیں کہہ سکتی لیکن ہوا ضرور کیا بات ہے پیار ہو جاتا ہے اسلا بھائی اور آپ چھپا رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ بتائی نہیں ہے انہوں نے بھی بتا دیا میں نے بھی بتا دیا آپ بیچ میں ایک ایسے آجی صاحب بیٹھ گئے ہمارے جو آپ نے ہمارا ٹیمپو خراب کیا اگر ہمارے تینوں کا پتا لگ جائے کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ہماری اچھی ٹریل بن گئے محبت تو ہم بہت کرنے والے آپ حاکی سے محبت کرتے ہیں؟ کو چومتے تھے حاکی سے حاکی سے واقع چومتے تھے جب بھول کرتے تھے تو چومتے بھی تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے حاکی آپ نے الگ ہرکھی ہوئی تھی چومنے کیلئے سچی بات تو یہ ہے دھوگ رکھی ہوئی تھی یہ چوم نہیں ہے میں مانتا ہوں آپ کی اس پیار جو چیز جتنے قریب ہوتی آدمی اس کو پیار کرتا ہے تو میرے سب سے قریب تو اس نے حاکی تھی آپ نے اپنے پروفیشن سے پیار کیا آپ نے اپنے بیوی سے کیا بچوں سے کیا پاکستان سے کیا پاکستان کے عوام سے کیا سب کچھ کریں گے لیکن اس کے الاوہ وہ بتائے نا کوئی تو پسند آیا ہوگا گلی مولے میں شاڑی کی کناتوں میں شکیٹ لگا کے تھراغ کر کے اندر دیکھیں یہ صحیح باتے ہیں یہ بتائے طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو اگر کوئی میں کہانی سنا ہوں تو شاید یہ ایک کتاب یہ آپ کی کتاب ہے کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر بچپن سے لے کے بچپن تک تمام کچھ سے موجود ہیں اس میں پیار کی باتیں ہیں اس میں ہر وہ چیز موجود ہیں جس سے میں گزرا ہوں اس میں کس پیچ پر پیار کا لکھا پیچ نمبر بتائیں ہاں ہم وہی پیچ کھولیں گے ہم نے نہیں آپ کھولیں آپ کو سچ بات باتww جو فیکٹ ہے آپ سے پیار ہو نہیں سہا ہوتا ہی تھا کیا آپ ببا سکتے آپ ببا grandparents ہی تھے امی بہت اچھی تھی JOHN آپ کنجوہست ہے وہ بی نہیں تھے پیار میں بھی کنجوہست ہے وہ kız نہیں تھے لیکن ہوتا ہی ہے removing Já اوامیں جس کی رکھ نہیں تا پیار جو نہیں تھا آپ بحال이 سن لے پوری بات آپ پوری بات ہی سنتے تو مسلا ہی ہے نا اس کا مطن پتا ہے نا کیا پتا ہے نا کیا پتا ہے محبت ہی نہیں ہوئی آپ کو کسی سے وہ این میں بلکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا پیادا ایک ایک سنے میرے میرے طریقے سے چلیں پھر مد آئے گا کسی کو دیکھ دل دھڑکا ایک تو بھاگتے میں دھڑکتا نا کھڑکن تیز جاتی ایک تو کھیل میں دھڑکا اس کے علاوہ بھی دھڑکا اچھا ہاں کب رئیٹو کس کیسیم کی بیوٹی آپ کو اچھی لگتی ہے ایسٹرن ویسٹرن یہ بتائیں ایسٹرن اس میں بیوٹی ہے ویسٹرن میں اتنی بیوٹی نہیں ہے اگر آپ کسی ایسٹرن کو اس طرح سے کر کے لائیں گے تو وہ ویسٹرن سے زیادہ اچھی ہوگی اس طرح کیا کرتے ہیں جس طرح سے ان کو بنا سوار کے لے کر آتے ہیں جس طرح سے اس کا آپ پاکستان لگی بنا سوار کے لے کر آئیں مطلب وہ جراسیم ہیں لیکن ماننا نہیں ہے کیوں نہیں ماننے ہوگی تو ماننے گی اس میں انکار نہیں ہے وہ تو مان رہا ہوں آپ نے بنا سوار کے جس طرح ہاتھوں کا آپ نے وہ کیا نا استعمال وہ اس سے پتا چلا کہ اونر من آدمی ہے اونر من ہے یہ بتا دوں آپ اونر من ہے اور یہ تو چیز ہے اونر من ہے دیکھیں یہ تو پکڑے گاریگر میں ہاتھ چلا ہے یہ تو خودرت کی طرح سے اینام ہوتا ہے یہ ہاتھیں میں یہ کاریگر میں جو آپ نے یہ شیپ دیا تھا یہ جو خوبصورت ہے یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اینام ہوتا ہے کسی پھول سے کسی پودے سے کبھی پیاریا ہے نہیں بندے سے پیاریا ہے ہوا ہے بندی سے بھی پیاریا ہے بندے سے بھی پیاریا ہے جو عوام کے لیے جو حوکی کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے سال گورے اور گوریوں کے ساتھ مہا ممبر رہا دیکھیں اس کتاب کو آپ دیکھ لیجئے اور جو لوگ ہواکی سے پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیا کیا اچھیومنٹ ہوئی ہے پاکستان کو کیا کیا ہم نے کیا ہے اس میں تو اس کتاب کو پڑھیں آپ کو اس میں سب کچھ مل جائے گا ایک اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک شرمیلہ کو بھی وقت ملے تو دیکھ لیے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت پسند کی جائے گی شرمیلہ جی میں نے اس پر مجھے یاد آیا ان کی کتاب کو پر یاد آیا کہ اب میرے پروگرام میں عفت رحیم آئی تھی تیرہ لاکھ روپے کا اس نے کہا پرس میں نے لیا ہے اور پرس لینے کا بولی یہ بڑا مقابلہ ہے ہائل سوسائٹی میں پچیس لاکھ کا بھی پرس ہے بیس لاکھ کا بھی ہے سولہ لاکھ کا بھی ہے تو آپ کا بھی میں نے ایک برس ہوتا ہے جس وقت پولیس آپ کو گرفتار کرنے کی تو آپ نے کہا دیکھو سب کچھ ٹھیک ہے میرے جوتوں کو کوئی ہاتھ نہ لگایا آپ کے پاس آٹھ سو شوز کے پیار ہیں آٹھ سو میرے پاس آٹھ سو نہیں نہیں کتنے ہیں آپ پوری زندگی میں آٹھ سو نہیں جمع کر پائی آچھا کتنے ہیں آپ میرے پاس اس وقت میرے پاس اس وقت چالیس جوتیں چالیس شوز ہیں ڈیڈیڈیڈی ہوں گے سارے وہ نہ نہیں یعنی عنی رفیق چپل کا نہیں رفیق چپل نہیں ہے برینڈیڈی ہے رفیق چپل بھی برینڈیڈی ہے ڈیڈیڈی ہے رفیق چپل برینڈیڈی ہے میرے پاس کالی جوتے زادہ ہیں بیڈک شوز پہنٹے ہیں بیڈک کلر سکتا آپ نے ریڈ پہنچتے ہیں یہ دو ریڈ ہے بس باقی سب بلیک ہیں دو سفید ہیں چار گولڈن ہیں چار سلور ہیں اچھا کھانا بڑا کم کھاتی ہیں میں بہت کھانا کھاتی ہوں سونا بہت ڈائیٹنگ کرتی آپ دن میں ایک بار کھانا کھانا کھاتی ہیں لیکن جب کھاتی ہوں تو بہت کھاتی ہوں مطلب کتنا کو کھانا کھاتی ہوں گے آپ مجھے نہاری پائے بہت پسند ہے بریانی بریانی مجھے کھانا بہت پسند ہے خود پکا بھی لیتی ہے کچھ اچھا کھانا میں صرف بھین مسالا پکاتی ہوں مغز پکا لیتی ہیں یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مغز اچھا پکاتی ہیں بکرے کا بکرے کا نا Craig بکرے کا نا وہ بھی میل ہوا بچارو اس کا مغز پکا لیتی ہیں مطلب یہ بکری کا نہیں پکاتی ہوں گے بکریوں مغز کی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں مغز کھاتی ہیں پکا کے کھاتے uns مغز کھاتی ہیں پکا کے شیر اسل کے لئے کہتے ہیں شیر کہتی بھی ہے کچھ یقینی طور پر جیل میں تو کچھ لکھا ہوگا آرٹیکلز کے علاوہ جو آپ کالومس لکھتے ہیں نہیں شاعری لکھی نہیں لیکن شاعری پڑھتی ہوں آپ کو کوئی شعر خفصص شعر ہمارے نظر کرنا چاہیں ہمارے پروگرام کے آپ شعر کریں گے ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہمتِ التجا نہیں باقی ہمتِ التجا نہیں باقی ضبط کا حوصلہ نہیں باقی ضبط کا حوصلہ نہیں باقی ایک تیری دیت چھن گئی مجھ سے ورنہ اس دنیا میں کیا نہیں باقی ورنہ اس دنیا میں کیا نہیں باقی باہت مجھے احمد فراث صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراث ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراث سونے والوں کی طرحے جاگنے والوں جیسی ایک شعر میں آپ بھی سناتا آپ بھی سناتا کل رات خواب میں جو تم مجھ سے کہہ رہی تھی وہ صرف میں سن رہا تھا کل رات خواب میں جو تم مجھ سے کہہ رہی تھی وہ صرف میں سن رہا تھا اور جو میں تم سے کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا آپ کے شاعری میں ایک خوف میں نے دیکھا اس میں بھی ایک خوف تھا کہ بیوی نے سن لیا فلا فلا سارا کچھ تھا لیکن میرے آج آج میں میں فرس ٹائم اس طرح کی سٹنگ ہوئی آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو ہوتے اتنی سٹنگ لیکن میں نے محسوس کیا کہ آدمی کسی بھی عہدے پہ ہو کسی بھی شخصیت کہیں کسی مقام پہ پہ پہنچ جائے اس کے اندر ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے اور وہ میں نے محسوس کیا آپ کے اندر کہ آپ میں یہ ساری سننے کی قوت بھی ہے اور کہنے کا حوصلہ بھی ہے یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں آدمی کی زندگی میں کہ اس کو سننے کی حمت اور کہنے کا حوصلہ ہو وہ دونوں چیزیں آپ سے سارے ٹوپک پہ بات کر گئے مجھے بہت اچھا لگا مجھے آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ دا کرنا بڑے بھرپور انداز میں خوضر نظرات ہمارے یہ دونوں گیس بڑے آنیریبل گیس کے ہمارے لیے اور میں ذاتی طور پہ آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اسلاح بھائی آپ تشریف لائیں آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں پاکستان کی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ تینکیو بھائی 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 تینکیو بھائی 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 بھائی